موسیقی خوش نصیبی کہہ میں ہمیشہ سوچتا تھا کہ میں خوش نصیب ہوں کے نہیں ہوں پتہ لگا یار میں جو کچھ کر سکتا ہوں اس کے بعد راضی بڑھوں میں اکثر اپنے آپ کو پرینزنٹ مومنٹ میں رکھتے ہوئے خوش رہتا ہوں منظر میرے بڑے مسئلے پڑے ہوتے ہیں بڑی چیزیں خراب ہوئی ہوتی ہیں لیکن اللہ کا بڑا عسان ہے اللہ نے جو فن زندگی دیا وہ یہ دیا ہے کہ رہنا نمائے عالمے وقت وہی ہے جو اس وقت میں ہے پتہ نہیں شام کیا کل کیا وہ دیکھی جائے گی ابھی کا وقت یہ ہے کہ میں آپ کے ساتھ بات کر رہا ہوں سو وہ لمحہ حال میں رہنے سے خوشی بڑھ جاتی ہے سکون سا رہتا ہے کہ اوہ دیا ہو جانے تو اپنی توڑنے با تو جب یہ ایک انداز دیکھا کہ وہاں پر تو سادہ سادہ جملوں سے بات سمجھ آ جاتی ہے اچھا پھر مجھے سمجھ نہیں آتی دیجی کہ میرا جو حال ہے اس میں قصور وار کون ہے جو بھی حال یعنی آج وہ کہتے تھے جو تیرا حال ہے جو تیرا خیال ہے وہی تیرا حال ہے یعنی بنیادی وجہ تیرے خیالات ہیں پھر میں پرشان ہوں تو مجھے جواب آ رہا ہے کہ پرشانی حالات سے ہوتی نہیں ہے خیالات سے ہوتی ہے تو بتانے کا مقصد یہ ہے میں غم کو کہتا ہوں بہت بڑا ہے واسعہ فرماتے ہیں غم کی عمر نیند سے پہلے تک کیا نیند کے بعد ایک نئی دنیا شروع ہوجاتی ہے تو اب وہ جو کہہ لیجئے چھوٹے جملے میں بڑی بات کیا جانا ہے وہ ایک ایکسٹرا آرڈنی قسم کا ایک دن فرمانے لگے اللہ سے مانگنا ہے تو مت مانگو مت مانگو یعنی ہمیں مت ہوتے ہیں اکل مانگو تو بتانے کا مقصد ہے اللہ کے بڑے اناموں میں سے ایک انام کیا ہے مت یہ پہچان شعور کہ ہے کیا اور ہے کیا نہیں کس کا انتخاب کرنا ہے کس کو ریجیکٹ کرنا ہے کیا شعوری فیصلہ ہے یہ سیٹ پیٹرن زمانہ نے ایک دکھا رہا تھا تجھے تو بھی اسی ڈرامے میں چل پڑا کہ تُو نے انتخاب کیا نیکی کا تو اللہ کی بارگاہ میں انتخاب شد نیکی کا مقام بڑھا ہے تو یہ کہہ لیجئے کہ وہاں میرے لیے یہ سہولت ہوگی کہ وہ بڑے فلسفے زندگی کے جو بڑے مشکل مشکل ہیں وہ سمجھنے میرے لیے بڑے آسان ہو گئے موسیقی